ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی اپنے گھوڑے پر سوار قبرستان سے گزری تو اچانک سلطان کے نظر ایک ایسی قبر پر پڑی جس کے اندر سے دعا نکل رہا تھا جب یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہی نے دیکھا تو آپ بڑے حیران و پریشان ہو گئی اور اپنی گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اسی قبر کے قریب گئی اور اسی قبر پر پاتہا خوانی کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر یہ قبر کس کی ہے اور آخر اس انسان نے ایسا کونسا گناہ کیا جس کا عذاب اتنا بڑا ہے کہ اس کے قبر کے ساتھ ساتھ زمین کو درادے پڑ گئی ہے اور قبر سے آگ نکل رہی ہے تھوڑے دیر دیکھنے کے بعد سلطان کے نظر اچانک ایک ملنگ پر پڑی جو اسی قبرستان میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا اور سارا دن اسی قبرستان میں رہتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس ملنگ بابا کے پاس گئی اور پوچھا بابا جی آپ اس قبرستان میں کب سے ہیں تو اس نے کہا کہ آدھ زندگی اسی قبرستان میں گزر گئی ہے میرے رہائش میرا دن رات یہی ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کو کیا بات پوچھنی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پرمایا تم میرے ساتھ چلو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس ملنگ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو اسی قبر پر لے گیا پھر سلطان نے اس سے پوچھا بابا جی آپ بتاؤ یہ قبر کس کی ہے اور آخر اس قبر پر اتنا عذاب کیوں نازل ہے تو بابا کہنے لگا یہ سب اللہ کے راز ہے میں نہیں جانتا کہ اس پر کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہے لیکن یہ قبر پلاہ تاجر کی بیوی کا ہے جب اس نے اس تاجر کا نام سن لیا تو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پیر و تلے زمین نکل گئی کیونکہ اس تاجر کی بیوی ایک محترم شیخ کی بیٹی تھی جو بہت نیک پاک باز اور باپردہ خاتون تھی سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ اتنے نیک اور پاک باز عورت پر اتنا عذاب کیسے نازل ہوا آخر اس عورت سے ایسا کونسا گناہ ہوا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اسی کشمکس کے ساتھ اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اپنی محل میں پہنچ گیا اور جا کر اے قاسد کو حکم دیا کہ جا کر پلاہ تاجر کو بلا کر لاؤ سلطان کی حکم پر اہو تاجر سلطان کی دربار میں حاضر ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں آج قبرستان سے گزر ہا تو مجھے اے قبر پر بہت عذاب نازل ہوتا دکھائی دیا تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اہو قبر تیری بیوی کی انہی محترم شیخ کی بیٹی کی ہے میں جانتا ہوں تیری بیوی بہت ہی نیک اور پاک باز اور باپردہ خاتون تھی پانچ وقت کی نماز اور حافظی قرآن تھی لیکن آخر اس سے ایسا کیا گناہ سرصد ہوا کہ اس پر اتنا عذاب نازل ہے تو یہ سن کر اس کا شوہر رونے لگا اور کہا کہ سلطان معظم اس حقیقت سے میں بھی کئی عرصہ اب شاہ تھا اس سوال نے مجھے پاکھل کر دیا تھا لیکن جب مجھے حقیقت کا پتا چلا کہ اخر کون سا گناہ میری بیوی سے ہوا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر عذاب نازل ہے تو میرے پھیرو تلے زمین نکل گئی پھر اہو تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے مکمل داستان سنانے لگا اس کے داستان اتنی دلچسپ اور ایمان اپروس تھی کہ سلطان سمت تمام وزیر اور مشیر اس کے بات سننے لگی تاجر نے کہا کہ میرے حافظ قرآن بیوی نے سو بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کروایا تھا مگر جب اس کی افات ہوئی تو روز اس کی قبر پڑ جاتی اور اس کی قبر سے دعا نکلتا میں روز اپنی بیوی کی نئے قبر بنوا کر آتا لوگ پوچھتی کہ اس نے کونسا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے میں نے اپنی ساس اور سالے سے پوچھا تو میرے سالے روتی ہوئی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور میرے کمرے کا دروازہ بن کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پٹ گیا کیونکہ میری شادی کو چھ سال گزر گئی تھی اور میری بیوی نہائید خوبصورت اور نیک سیرت تھی اتنی سالوں کے رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا میری بیوی حافظی قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے سو بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ اخیرت بھی آسان ہوگی اور اہو ایقینا میری بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی ہم دونوں میہ بیوی کو بچوں کا بھی بہت شوق تھا مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمارے اولاد نہیں ہوئی تھی اب میں مایوس نہ ہونے لگا تھا اور ایسی موقع پر عموماً لڑکیاہ سب سے پہلے نہ امید اور دل برداشت ہونے لگتی ہے مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزر رہی تھی پھر شہادی کی اتنی سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آئے گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی میں ان دنوں میں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا کیونکہ حکیم صاحب کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاد کی ضرورت ہے میرا بس نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچی اترنے دوں ہمارے بہت زیادہ احتیاد اور دواوں کا باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا مگر بچہ پیدا ہوتی ہی میری بیوی کا طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی تھی میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتی ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعا مانگی مگر میرے دعا رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی میں غم سے نڈال ہو رہا تھا سب جاننے والے میری لیے ابسوز کا اظہار کر رہی تھی اور میں غمزدہ سا ایک کونے میں بیٹا ہوا تھا جب غسل وغیرہ دیکھ کر تدپین کیلئے ہم قبرستان پہنچی تو اسمان پر بالکل سایہ بادل پیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسی رات ہو گئی ہوں جو ہی میری بیوی کو دپن کیا گیا نہائی تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی تو پانی ہوائی چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئی بیوی کو دپن کرنے کے بعد ہم سب اپنی اپنے گھروں کو پہنچتے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسی موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منہ رہا ہو رات دیر تک تیز تو پانی چلتے رہتی میرا بچہ پھل وقت میری بیوی کی گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور اہو لوگ بھی میرے گھر پر قیام پذیرتی اس لیے میں بھی بچی کی طرف سے بے پکر ہو کر اپنی کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میرے آنکھیں لگ جاتی صبح کی قریب میں میں نے خواب دیکھا میری بیوی بدحالی سے بہت بوری طرح رو رہی ہے اپنی بیوی کو اتنی بوری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور این اسی وقت میری آنکھ کھول گئی بھار تو پانی بارش اور ہوائی اب تھم چکی تھی اور اسمان بھی ساپ ہو چکا تھا اب مجھے اہو خواب پریشان کر رہا تھا میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنست ہی مسکراتی ہی دیکھا تھا اس کا اس طرح خواب میں رونا مجھی بہت گبراد میں مبتلاک کر گیا تھا پجر کا وقت تھا میں نے اٹھ کر پجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا ویسی مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسے نیک صفت نمازی اور حافظی قرآن عورت کو اللہ نے قبر کے تنگی سے بھی نجات دے دی ہوں گی میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا میں اپنی بیوی کیلئے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے تو پان کے بعد میں اس کی قبر کی حالات کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالات دے کر میرے رونگٹے کڑی ہو گئی تھی میرا دل خوب سے پھٹنے والا ہو رہا تھا کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھے جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک دہیل گیا تھا میری بیوی کی قبر پٹی پڑی تھی اور اس میں سے دعا نکل رہا تھا وہاں اتنی تفشتی کہ میرا وہاں کڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے چار گناہ زیادہ پیسی لی اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا میں گھر پونچا تو میری حالات نہائیت خراب ہو رہی تھی سب نے میری حالات کو بیوی سے جدائے کا غم سمجھ کر مجھے سہارہ دیا اور تسلیح دینے لگی جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا اوہ تو نیک عورت تھی میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزرتی میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے اور جب مجھ پر اپنی مرہوم بیوی کی حقیقت کولی تو میرا دل پھٹ گیا تھا میں اپنے والدین کی ایکلوتی اولاد تھا ہمارے گھر میں کوئی چار افراد رہتے تھے میں میری ماں باپ اور ایک میری بیوہ تایا جان جو میرے اسی ماں جیسی تھی میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم تین لوگ باقی رہ گئی ماں کو کونے کا غم مجھ پر بھی بہت باری ثابت ہوا تھا میری ماں بہت نیک عورت تھی مجھے میری چھوٹ چھوٹے تایا جان اور میری اببہ نے میری ماں کا غم بولانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگی رہتی تھی اوہ دونوں کو شش کرتی کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دی میں ہمیشہ سی ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا پھر میرے تیاجان کو میری شادی کا شوق ستانے لگا میں نے ہامی بھری تو زور و شور سے میری لیے لڑکی تالاش کی جانے لگی تب میرے تیاجان کو شیخ صاحب کی لڑکی کا خیال آیا جس کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اوہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور پاک باز ہے اور اوہ دو بہنی تھی اور ایک صرف ایک چھوٹا بائی تھا اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بائیوں کو اکیلا پالا تھا حالانکہ اوہ خود بہت بڑی نہیں تھی اوہ نمازی اور حافظی قرآن تھی گر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کی دی ہوئی قرآنی تعویزات میں بہت آثار تھا جس کی وجہ سے اوہ توڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی میں نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا میں نے اسے دے کے بنا ہی اس کیلئے حامی بھر لی اور تایا جان نے پہلی پراست میں ہی اس کی خاندان کے بڑوں سے مسورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے تہہ کر دیا اور جلد شادی بھی تہہ کر دیا میرا رشتہ تہہ ہوا ہماری شادی کر دی گئی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا عصیر ہو گیا اور نہ صرف اچھی صرد کا مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کی بہت قریب ہو گیا تھا اوہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی میرے بیوی این میرے تایا جان کی بتائے ہوئی باتوں کو جیسی تھی اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی ہمارے گھر میں خوشالی اور سکونتہ بس صرف اولاد کی کمی تھی اوہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی مگر اپنی بیوی کے سبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوتا ہمارے شہادی کی تیسرے سال ہی ہمارے اببہ وفات پا گئی تھی اپنی امہ کے وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا میرے اندر سبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا ایسی میں میری بیوی تھی جو اولاد کی خوشخبری مل گئی ہم تینوں جیسی پھر سے جھی اٹھتے میں نے اور تایا جان نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت اختیاد کی تھی میرا بیٹا ٹیک ٹاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا لیکن میری بیوی کی صحت بگڑ گئی تھی اور اہو موت کی موں میں چلی گئی تھی یہ سب بہت اچھانک ہوا تھا اور میں اسی صدمے کے لئے بلکل تیار نہیں تھا مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالات اور اس پر آیا عذاب دیکھ کر مجھے دچکہ پہنچا تھا ہر مشکل حال میں بھی میں نے اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا مجھے ڈوننی سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ نہ انصاب نہیں ہے تا تو ہوئی نہیں سکتا کہ میری بیوی کی حقیقی آمال سے اللہ ناواقب ہو مجھے حرت اور صدمے دیتا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا مجھے دکھ بھی یعی تا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ بھی کرتی تھی تو کاش مجھے پہلی پتا چل جاتا تھا کہ میں اسی اس گناہ سے روک لیتا اور اسی عذاب سے بچا لیتا میں پچتاوے میں مبتلاہ تھا ایک روز تائے جان اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولنی کی انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے میری تائے جان نے مجھ سے جو بات کی اور مجھے ایک دم غصہ دے گئی تھی میری بیوی کو مرے ابھی بمشکل بیس اکیس روز ہوئی تھی کہ میری تائے جان میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی میں تائے جان سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرہوم بیوی کا احترام کرنا چاہئے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہی تھی جب میں ابھی صدمے میں تھا میری تائے چاہتی تھی کہ میں اس کی زندگی میں اپنی بیٹے کے خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کرو اور اسے سے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لو پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اس کی شادی کسی اور سے کر دی جائے گی اور میری بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ تائہ تو اہو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بنائے میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تک ہار کر میں نے اپنے تائہ کے بات ماننے کا پیسلہ کیا میری شادی ہو گئی لیکن اجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دے کا تک نہیں تھا میں نہیں جانتا تھا کہ اہو کسی لڑکی ہے کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کے سب سمجھ رکھتی تھی اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور اہو پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا ایک روز میں کام سے جلدی وافس آیا تو اپنی کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اہو اپنی بڑے بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن فرستہ اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا مجھے جس بعد نے اس کے طرف متوجہ کیا اہو اس کی چہرے پر پیلا سکون اور نرم تاثرات تھی اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگاتا کہ جیسی اہو اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کی پیت میں گر گیا تھا میں نے اسی غصے سے دیکھتی ہوئی سوال کیا کیا اہو اتنی مطمئن کیسی بات پر ہے میرا سوال یقینا اس کیلئے عظیم اور غیر متوقع تھا اہو حیران و پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اس سے اپنی بہن کی موت کا افسوز ہے الٹا اہو اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کی مو میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جاننی کیسے ہونے والی تھی کیونکہ اس کو قبر میں عذاب جلنا پڑ رہا تھا میں نے اپنی مرہوم بی بی کا یہ راز غصے میں سوچی بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا تھا مگر میری بات پر جب اس کی چہرے کا تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چھپ ہو گیا میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتے رہی اور پھر پوری طرح رو پڑی میں اس سے روتا دیکھ کر پگلا گیا تھا روتے روتے اوہ ایسے باتی بھولنے لگی جس نے مجھے سقط کر دیا تھا اوہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوب تھا کہ بڑے باجی سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا مگر اوہ میری سنتی ہی نہیں تھی میں اپنی بیوی کا الفاز پر دھنگ رہ گیا تھا انہی میری مرہوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقع تھی اور اسے سے روکتی تھی جب میں نے اپنی بیوی سے تفسیر پوچھی تو اوہ گڑھ بڑھا گئی اور بعد بدلنے کی کوشش کرنے لگی مگر میں نے سب سجانے کے لئے التجاہ کی تو اس نے مجھے اپنے بڑے بہن کی اصلیت بتائی جیسی سن کر میرے ہوش اڑ گئی تھی اس نے بتایا کہ میرے بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظی قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتی تھی ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیب ہوئی تو اس کے ماں کی پریشانی پر میرے بہن نے جون ہی کچھ آیات پھڑ کر اس بچے پر پونک دی جس سے اس بچے کو آرام آ گیا اس واقعے کے بعد میرے بوہن بہت مشہور ہو گئی کہ اوہ نیک لڑکی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیب کا شپاہ ہے اس کے بعد تو تراہہ تراہہ کے لوگ ہمارے گھر آنے لگی اور میرے بہن تعویز کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتے اور اوہ لوگ چند روپیہ دیکھ کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا مگر مشکل حالات کے لئے پاس کچھ نہیں تھا اچانک ہمارے بائی کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ہمارا اکلوتا بائی موت کی کشم کشمتا اور ہمارے پاس اس کی علاج کے لئے رقم نہیں تھی ہم بہت پریشان تھے انہی دنوں ایک تاجر میرے بہن کے پاس آیا اور اسے بولا کہ اوہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر اوہ لڑکی شادی شدہ ہے اوہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویز دیکھے دیکھے کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور اوہ اسے پالے میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا مگر جب اس تاجر نے پانچ سو سونی کے دینے کا کہا تھا تو میرے بہن نے بائی کو بچانے کے لئے نا جانے کا غص پر ایسا کیا لکا کہ اس تاجر کی خواہش پوری ہو گئی اور ہماری بائی کا آسانی سے علاج ہو گیا پھر تو ہر آئی روز ایسی ہی لوگ آنے لگی جو ناجائز مطالبی کے لئے تعویز بنوا تھی اور ڈیرو سونے کے سکے پکڑ کر چلی جاتے ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو اوہ تاویز بناتے دیکھا تو میرے سر پر جیسی اسمان گر گیا کیونکہ میرے بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیات اٹھا لے کر دے دیتے اور یہ کالا علم تھا میں دیکھ کر پاگل ہوئی بہن کو روکنے لگی اسے سمجھانے لگی کہ اوہو توبہ کر لے اوہو بولے کہ اگر میں ایسا نہ کرتے تو ہمارا بائی کب کھا مر جاتا میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی میں نے بہن کو کہا کہ ایسا سے تو اچھا تھا ہمارا بائی مر جاتا مگ حرام کھام نہ کرتی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اب بہن کو میں بہت سمجھاتے رہی مگر اب اوہو لالچ میں آ چکی تھی اوہو اتنا نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی مگر اس نے دولت کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا تھا اس کی زندگی اچھی تھی اوہو نماز قرآن بھی کرتے رہی اور حتیٰ کی اس کی شادی ہو گئی مگر اس نے اوہو گناہ کبیرہ نہیں چوڑا اور دولت کماتے رہی یہ سب میں سب سن رہا تھا میری بی 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 بول رہی تھی کہ میں ڈڑتی تھی کہ اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو توبہ کے محلت دے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا اور میرا کہا سچ ہو گیا میں گوم سم ہو گیا تھا میں اپنی بی بی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور اوہو سرف دنیاوی دولت کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتے رہتی اور میرے سامنی بیٹی میری دوسری بی بی اس جیسی حافظ نہ ہونے کی بوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی اللہ تعالی نے مجھے اب اصل میں نیک بی بی سے نوازہ تھا کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لئے اللہ کا ہاں سخت عذاب ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت پہنچئے